نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انہا ذا القرآن یهدی لیلتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان محمد عدیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر درس قرآن کا خصوصی پرورام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک مدرس کے ساتھ جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اس میں گرامی مولانا عاصف رحمان سنان صاحب ہے آج انشاءاللہ ہم جس موضوع کے پر گفتگو کریں گے وہ ہے سورہ کحف کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک اور موضوع آج کے درس کا ہے عقیدہ آخرت کی عامیت اس کے اوپر انشاءاللہ مولانا عاصف رحمان صاحب جب وہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے تو اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے ان کا ترجمہ تشریح بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفصیلات ہمیں مولانا عاصف رحمان صاحب بتائیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّةً لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْزَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَحُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَ الْكِتَابِ مَا لِهَذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةٌ وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُ حَاضِرًا وَلَا يَذْلِمُ رَبُّ كَأَحَدًا قرآنِ کریم کی یہ آیات ہیں ان کی تلاوت ہم نے کی ہے انشاءاللہ ان کا ترجمہ ہم آسان ترجمہ قرآن سے پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو اس میں حضرت مفتیش تقیو عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اور اس دن کا دیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے اسی طرح اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا اور آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لئے مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے اور عمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندر ازاد سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو اور وہ اپنا سارا کیا دھرہ اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا تو یہ آسان ترجمہ قرآن سے ہم نے ان آیات کا ترجمہ کیا اب انشاءاللہ مولانا عصر و رمان صاحب سب سے پہلے تم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروریم میں تشریف لائے آج کا مارا جو یہ موضوع ہے عقید آخرت کی اہمیت اس سے لیلیمنٹ ہم نے آیات پڑھی تو ان آیات کا خلاصہ اور تشریف کیا ہو سکتی ہے وہ ذراب بیان فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم معلی رسول کریم قرآن پاک میں جو بنیادی مزامین ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جن مزامین کے گرد قرآن پاک کی جو دعوت ہے اور تعلیمات ہیں وہ گھومتی ہیں ان میں ایک جو بہت بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے وہ ہے عقید آخرت تو جہاں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں توحید رسالت اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں ہمارے عقید کیا ہونے چاہیے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے عقید کیا ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آخرت پر بھی بہت زیادہ زور دی ہے اور جا بجا قرآن پاک میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ کا ذکر آتا ہے جہاں دیگر چیزوں میں ایمان کا ذکر آتا ہے وہاں پہ آخرت پر ایمان لانے کا بھی ایک ذکر آتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب میں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کی ذات ہے اللہ تعالی کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے تو اسی ایمان بالغیب میں ایک بہت جو بڑا عقیدہ اور بہت اہم عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں آخرت کا بھی ایک عقیدہ ہمارے پیش نظر ہوتا ہے تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسی آخرت کے کچھ احوال کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ انسان کو پتا ہو کہ محض اس کو صرف اتنی اگر عقیدہ ہو کہ یہ زندگی جو ہے بس آخری زندگی نہیں ہے بلکہ اس مرنے کے بعد جہاں جو ہمیں اس دنیا میں جو ہم پر موت واقع ہوتی ہے اس موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے تو جب اس بعد میں شروع ہونے والی زندگی کی کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہ ہوں کہ وہ زندگی کس لیے ہے یا یہ زندگی کس لیے ہے جب تک ہمیں ان دونوں کا آپس میں ان دونوں زندگیوں کا مقام نہ پتا ہو کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے تو اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے نہ یہاں کی زندگی گزار سکتے ہیں نہ اس زندگی پر صحیح ایمان لاسکتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے آخرت کا جو ایک ذکر ہے اس کا فرمایا کہ پہلے تو جو قیامت کی جو ایک ہولاکی ہوگی وہ بتائی کہ جو آخرت ہوگی جو قیامت برپا ہوگی قیامت کے برپا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو فی الحال ایک نظام کائنات ہمیں یہاں نظر آرہا ہے اس کی بسات لپیٹ دی جائے گی یہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ایک نئی جو ہے وہ کائنات وہاں پر بسائی جائے گی اور وہاں پھر میدان حشر سجے گا اور میدان حشر میں جو اس کی ہولناکیاں ہیں ظاہر ہے کہ انسان جس کو خطاؤں کا پتلہ کہا گیا جس کو ضعیفہ کہا گیا کہ یہ کمزور ہے اور خطاؤں کا پتلہ ہے قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہے تو یہ انسانوں کا پورا ایک مجمع وہاں ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دنیا کا جو آخری انسان ہوگا اس تک کے تمام لوگوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کیا جائے گا اور سب کے رو برو ایک حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا تو اس کی کیفیت بیان کی ایک تو یہ بتایا کہ اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی کہ یہ جو نظام کائنات آپ کو نظر آتا ہے اس میں ہم جب دنیا میں ادھر دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تو جو بڑی مضبوطی سے قائم چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں ایک پہاڑ ہے کہ پہاڑ کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اپنی جگہ سے کون ہلا سکتا ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تو ایک بڑی طاقت چاہیے تو فرما ہے کہ جو قیامت کے حوال ہیں اس میں ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ تو ایسے ریت کے ذرات کی طرح اور روئی کے گالوں کی طرح ایسے فضاؤں میں اڑتے پھریں گے تو ان چیزوں سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو پورا ایک نظام ہے اور جس کو ہم اس وقت کائنات کہتے ہیں جو ہم یہ چاند ستارے سورج کہکشائیں اپنی زمین یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ پناہ ہو جائے گا تباہ کر دیا جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں ہوگا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا اور ہوگا کیا پھر وہاں پر وہ نیا سلسلہ ہوگا کیا اس میں کہا کہ ایک باقیدہ ایک نظام کے تحت سب اللہ تعالی کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے حساب کتاب کے لئے وہ وضیان کتاب جو وہاں پر کام کرنے کا کیا ہوگا وہاں پر اللہ تعالی پھر حساب کتاب شروع ہوگا انسان کو اپنے ایک ایک کیے ہوئے عمل کی وہاں پر اس کا حساب دینا پڑے گا کہ یہ عمل کیوں کیا مال کے بارے میں اپنی جان کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں اپنے علم کے بارے میں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا کہ علم حاصل کیا تھا تو عمل کتنا کیا آگے کتنا پھیلایا کتنوں کو سکھایا اس علم سے جو اصل مقصد تھا وہ حاصل کیا یا نہیں یا بس اس کو اپنی جاہ کے لئے اور اپنے مختلف مفادات کے لئے استعمال کرتے رہے مال اگر اللہ تعالی نے دیا تھا تو مال میں دوسروں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے بغیرہ تو تمام چیزوں کا جیسے کہ یہاں پہ آیا کہ کہ نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات کچھ بھی نہیں بچے گا ایک ایک چیز کا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا تو اپنے عامال میں سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا وہاں پر اللہ تعالی کے سامنے انسان نے حساب دینا ہوگا اور یہ وہ چیز ہے اس کے بعد میں فرمایا کہ کہ یہ جو مجرم ہوں گے جنہوں نے غلطیاں کی ہوں گی تو وہاں اب وہ کانپ رہے ہوں گے لرز رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارا نام عامال کھلے تو اس میں سے اب ہمارا کیا ہوگا تو اس کا یہاں پر آخرت کے احوال کا ذکر کیا تو آخرت کے احوال کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں آپ دنیا کی زندگی کو اس کے اصل مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزاریں تاکہ آپ کو اس بات کا ہر وقت استہذار رہے کہ میں یہاں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے جب یہ مقصد اور آخرت کا عقیدہ آپ کے پیش نظر ہوگا تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ آپ کی سمر جائے گی جی بہت شکریہ آپ نے آج کے آیات کے خلاصہ تشریف بیان کی ہے عقیدہ آخرت مسلمان کا ایمان ہے اس عقیدے کائنکار بھی کرنے والے لوگ موجود ہیں آج کے دنیا میں پہلے سے آ رہے ہیں بلکہ تو اس کی وضاحت ہو جائے کہ اصل میں یہ عقیدہ بسیکلی ہے کیا اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں دیکھیں عقیدہ آخرت جیسا کہ میں نے کہا کہ عقیدہ آخرت بسیکلی یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا سے جب انسان جاتا ہے اس پر جو موت واقع ہوتی ہے تو وہاں زندگی کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب ہی یہاں پر موت واقع ہوتی ہے صحیح اصل انسان کی زندگی یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی صرف زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک کسی اور مرحلے کا پیش خیمہ ہے جو اصل زندگی ہے یہ اس کا ایک پیش خیمہ ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہم نے کیسے بزارنی ہے تو اب ہمارے ہاں ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے اور ہمیں بھی آج وہ سننے کو بہت ملتا رہتا ہے کہتا ہے کہ یہ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے اس کو جی لو اور اس کا ایک نیگٹیو میننگ ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے نیگٹیو میننگ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالی نے یہاں کی جو آسائشیں دی ہیں اس کو خالص دنیاوی نکتہ نظر سے اس کو اچھے طریقے سے جی لو لطف اندوز ہو لو مزے کر لو لیکن یہ جملہ اگر ہم اس کو پوزیٹیو میننگ ملیں کہ بھائی آخرت کی تیاری کے لیے جو آپ کو زندگی ملنی ہے وہ یہی زندگی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے جینے یہی آپ کے کام آئے گی یہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو یہ دوبارہ نہیں ملے گی بلکہ یہاں اس زندگی کا ایک لمحہ بھی جو آپ کے ہاتھ سے ایک ضائع ہو جاتا ہے تو وہ آپ آخرت میں پھر آپ اس پر بہت پشیمان ہوں گے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل جنت کو جو کبھی ایک غم ہوا کرے گا ایک دکھ ہوگا افسوس ہوگا وہ ان لمحات پر ہوگا دنیا کی زندگی میں گزارے ہوئے ان لمحات پر ہوگا جو بیکار گزار دیئے جو ذکر اللہ کے بغیر گزار دیئے اور ذکر اللہ کیا بات ہے کیا چیز ہے اس کی بہت مرتبہ اپنے درس میں وضاحت کر چکے ہیں کہ ذکر اللہ کا مطلب صرف زبان سے ذکر کرنا نہیں ہے زبان سے ذکر کرنا ذکر کی ایک صورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ باقاعدہ زبان سے ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ و اکبر یہ بھی ایک ذکر ہے لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے ذکر یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ مکمل اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق گزر رہی ہو آپ کو ہر وقت ذکر کا مطلب ہے یاد تو آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا استہزار ہو آپ جو کام کر رہے ہو آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یہ بات چل رہی ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں یہ کام اگر مجھے چلو کرنا چاہیے اس کا فیصل ہو جائے تو پھر کیسے کرنا چاہیے اور اس کام کرنے کا میرا مقصد کیا ہونا چاہیے اس کے نتائج سے میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں کیا آخرت کا اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں یا محاذ کوئی دنیا کی چیزوں کے بیچے میں پھر رہا ہوں تو یہ نظریہ جو آپ رکھیں گے آخرت کا آخرت کا نظریہ ہی آپ کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی کو قسم میں مولڈ کرتا ہے اس کو جو اصل ڈیفائن کرے گا وہ آپ کا آخرت کا عقیدہ ہوگا تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اسی کا جو یہاں پر ان آیات میں ہمیں جو تذکرہ مل رہا ہے وہ یہی ہے تو آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس دنیا کی زندگی کو یہ نہیں سمجھنا کہ بس یہی ہے بلکہ یہ دار العمل ہے جب آپ یہاں پر جو عمال کریں گے اس کا جو اصل بدلہ ہے وہ ملے گا آخرت میں دیکھیں جب ہم دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں اچھا یا برا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت دار الجزا ہے اور دنیا دار العمل ہے تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی تو جزا اور سزا کا سلسلہ چلتا ہے ایک آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے عدالت میں پیش ہوتا ہے تحقیقات ہوتی ہیں اس کو سزا دی جاتی ہے تو فیصلہ تو ہو گیا تو کیا اس طرح کا جب فیصلہ ہو جائے تو پھر آخرت کے ضرورت باقی نہیں رہتی نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں یہاں جو ہم لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ہماری جو استطاعت ہے ہماری جو پہنچ ہے وہ بہت کمزور ہے مثال کے طور پر ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی کے کوئی شخص مال چوری کر لیتا ہے مال چوری ہوا پکڑا گیا چور صحیح ہے اس نے ریپورٹ کیا تحقیقات ہوئی چور پکڑا جاتا ہے چور پکڑے جانے کے بعد عدالت میں کیس چلتا ہے عدالت اس کے خلاف فیصلے دیتی ہے جو چور جو مال مسروقہ تھا وہ بھی برامد ہو جاتا ہے اس آدمے کو واپس مل جاتا ہے چور کو اس چوری کی سزا مل جاتی ہے جیل کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں لیکن جب ہم ذرا تھوڑا سا گہرائے میں جا کر غور کرنا تو میں پتہ لگتا ہے کہ یہ مکمل جزا و سزا کا عمل نہیں ہوا مثال کے طور پر جس شخص کے چوری ہوئی تھی اس کا مال تو مل گیا لیکن اس دوران جو اس کو ذہنی عذیت ہوئی جو اس کو ایک تکلیف ہوئی کیا اس ذہنی عذیت کا آپ بدلہ دے سکتے ہیں اس کے جو اوقات اس قرب میں گزرے ان اوقات کا تو اگر آپ کو جرمانہ بھی دے دیں کوئی حرجانہ بھی دیں اس حرجانے سے اس کے آنے والا کوئی وقت تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن جو وقت برا گزر گیا وہ ذہنی عذیت اس کا متبادل نہیں ہے تو یہاں جو ہمارے ہاں جزا و سزا کا نظام ہے وہ جتنی ہماری بوسعت ہے بس اتنا ہی ہے تو آخرت کا عقیدہ اقلی اعتبار سے اس طرح بھی ضروری ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں اور ویسے تو ہمارا عام طور پر دیکھنا ہمیں ایک ہمارا روز مرہ کا ہمارا ایک مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو انتہائی شرافت سے زندگی گزارتے ہیں انتہائی یعنی کہ آپ کہلیں کہ ایک محذب شہری کے طور پر ایک اچھے مسلمان کے طور پر ایک اچھے پڑوسی کے طور پر کسی کو تکلیف نہیں دیتے بہت نیک پارسا شریف اور لوگوں کے ساتھ کام آنے والے لیکن خود ان پر کبھی کبھار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادتی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ بہت بڑا کوئی ظلم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ اور کوئی شنوائی نہیں ہوتی اس دنیا میں اور ویسے ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا اسی کے برعکس ہمیں دوسری قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ساری زندگی جو ہے انہوں نے ظلم و ستم میں گزار دیتے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان کا اقبال بھی کوئی جو ہے وہ نہیں بیکا کر سکا کوئی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا اور وہ دنیا سے بڑے آرام سے یہاں سے چلا گیا تو آخر اس سے بھی تو حساب کتاب ہونا چاہیے تو عقل بھی کہتی ہے کہ یہ دنیا آخری نہیں ہونے چاہیے جب آپ ایک مرتبہ خالق پر ایمان رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ پیدا کردہ نظام ہے تو پھر عقل کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ اس جو دنیا کا جو سارا سلسلہ ہے اس کی جزا اور سزا اور اس کا جو مکمل حساب کتاب ہے وہ بھی وہاں پر ہو سکے تو یہ عقیدہ آخرت ہے کہ ہم نے اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو اصل زندگی کا ایک پیش خیمہ ہے یہاں پہ ہم نے تیاری کرنی ہے وہ ہماری تیاری اچھی ہوگی تو ہماری جو زندگی اگلی وہ اچھی گزرے گی یہاں پر اگر ہم نے صحیح طریقے سے وقت نہ گزارا تو آگے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت شکریہ جی ناظرین مقرم آج ہمارے ساتھ مولانا آسو رحمان صاحب موجود تھے اور بڑی ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے عقید آخرت کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی ہے آیات کے خلاصہ بیان فرمایا ان کی تشریف بیان فرمائی اسی طرح عقید آخرت کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو انہوں نے وضاحت فرمائی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کی مزید کیا تفصیل جانے بڑا ماشاءاللہ انہوں نے اس کا خلاصہ پیش کیا تو آج کے درس ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے مدرس کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ تب تک لیم اجازت دیجئے جی اللہ حافظ